ایک لین آپ نے اٹھارہ انچ پر رکھی ہے تو دین واش بیسن کا اور جو شاور مکسر ہے اسی کے سینٹر میں وہ جوانٹ بنا ہوتا ہے دونوں ایک سینٹ پر بھی لگتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ دو سوال ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے بار بار اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے پہلے سوال کیا ہے کہ باتروم کے اندر جو پائپ لین بچھاتے ہیں وہ فارج سے اس کی ہائٹ مطلب جو اس میں جھری لگاتے ہیں کٹنگ کرتے ہیں نیچے فارج سے کتنی ہائٹ پر رکھنے چاہیے اور دوسرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ پائپ لین گرم والی اوپر لگانی چاہیے یا ٹھنڈے والی اوپر لگانی چاہیے تو یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں کوشش کروں گا چھوٹی سے چھوٹی ویڈیو بننے اور آپ دوست اچھے سے سمجھ سکیں سب سے پہلی چیز تو ہے یہ جو اس کی جو لائن ہے اس کی ہائٹ تیار فارج سے کم از کم اٹھارہ انچ اور زیادہ سے زیادہ چوبیس انچ یہ ہونی چاہیے ویسے اٹھارہ سے بائیس انچ پر فرٹ سائز ہے ایک لین آپ نے اٹھارہ انچ پر رکھی ہے تو دوسری آپ بائیس انچ پر رکھ دیں تو بعض اوقات ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ایک ہی رسے کی جھری لگائیں بڑی کر کے تو یہ دونوں پوائنٹ ایک ہی رسے میں آپ لگا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اور دوسرا عموماً ایک باتھروم میں تقریباً اتنے ہی پوائنٹ تقریباً لگایا جاتے ہیں کم یہ زیادہ بھی ہو سکتے لیکن زیادہ تار یہی پوائنٹ ہوتے ہیں جو باتھروم کے اندر یوز ہوتے ہیں وارٹر ہیٹر کے پوائنٹ شاور مکسر کے بات مکسر کے پوائنٹ اس کے بعد میں یہ دو پوائنٹ میں نے سمجھانے کے لیے بتا ہے انگلیش ڈیولیو سی کے اور یہ جو انڈین ٹوائلٹ ہوتا ہے اس کی ٹینکی فیل کرنے کے لیے اور یہ جو ہینا لوٹا بھرنے کے لیے اور یہ واش بیسن کے لیے سیم اسی طرح میں نے نیچے بھی بنایا ہے تاکہ آپ دوست صحیح سے سمجھ سکیں گرم کے جو پوائنٹ ہوتے ہیں وہ ایک یا دو پوائنٹ استعمال میں آتے ہیں واش بیسن کا اور جو شاور مکسر ہے بات مکسر ہے اس کا اسی طرح اگر یہ گرم کی لائن اوپر ٹالیں گے تو اس کے اوپر جو ہمارے کرنک ہوتے ہیں وہ کراس ایلو بھی بولتے ہیں کرنک بھی بولتے ہیں تو وہ ہماری زیادہ لگتے ہوئے دیکھیں اگر تھنڈے کی لائن نیچے ہے تو ہیٹر کے لیے بھی پوائنٹ اوپر جائے گا رائٹ پہ تھنڈے کا پوائنٹ آتا ہے تو اس کے لیے ایک کرنک یہاں پہ لگے گی اسی طرح بات مکسر ہے تو اس کی کراس کرنے کے لیے ایک کرنک یہاں پہ لگے گی اسی طرح اگر وارٹر ٹینک فیل کرنے کے لیے اس کا جو انڈین ٹوائل اوٹرز اس کا ٹینک فیل کرنے کے لیے وہ بھی پوائنٹ تھوڑا اوپر آتا ہے تو اس کے لیے بھی کرنک لگے گی تو اس طرح جوانا یہاں پہ تین کرنک آتی ہیں اگر یہی لائن آپ نے گرم کی لائن نیچے ڈال دینی ہے تو سیم وہی سسٹم اے دیکھیں تو اس میں کتنی جا رہی ہے ایک جو ہماری جو بات مکسر کی لائن ہے اس کے اوپر ہماری ایک کرنک لگ رہی ہے باقی پوائنٹ اوپر سیدھے سیدھے جا رہے ہیں واش بیسن ہے واش بیسن کے پوائنٹ لیول پہ رکھیں گے تو خوبصورتی کے لیے اچھا ہے اگر ایک پوائنٹ اوپر اگر برابر میں پوائنٹ رکھنا ہے ایک پوائنٹ اوپر ایک پوائنٹ نیچے آ جائے مطلب اوپر نیچے پوائنٹ ہو تھوڑا سا ہے تو اس کا فرق نہیں ہوتا بس یہ ہے کہ اگر آمنے سامنے رکھیں گے جیسے یہ اس طرح رکھے ہیں تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھنے میں خوبصورتی آتی ہے پھر اس کے بعد اسی کے سینٹر میں آپ نے جو درینیج کا پائپ ہے دو انچ کا واش بیسن کے درینیج کا پائپ اس کے سینٹر میں آپ رکھ سکتے ہیں تو اس طرح آپ کی جو سیٹنگ ہے وانیٹی کے لیے یا ہاف پیڈیسٹل واش بیسن کے لیے تو بہت ہی پرفیکٹ طریقے سے آ سکتی ہے جوائنٹ بنا ہوتا ہے اور بعض اوقات کرینک الگ ملتی ہے پھر اس کے لیے سوکٹ الگ سے لینی پڑتی ہے تو اس کے لیے جو ایکسپینس ہے وہ بھی تھوڑے زیادہ ہو جاتے ہیں پھر اس کے جوائنٹ جہنے وہ بھی بڑھ جاتے ہیں تو اس وجہ سے اگر آپ یہ گرم کے پوائنٹ گرم کے جو لائن ہے وہ نیچے رکھ دیں تھنڈے کے پوائنٹ اوپر رکھ دیں تو اس طرح مطلب یہ تھوڑے سے ایکسپینس سے بھی بچ سکتے ہیں اور جو جوائنٹ ایکسٹر جوائنٹ ہے اس سے بھی آپ بچ سکتے ہیں باقی جو واش بیسن کے پوائنٹ کی جو ہائیڈ ہوتی ہے تیار فرش سے جیسے تیار فرش ہے مان لو تو اس سے جو اس کی ہائیڈ ہوتی ہے اٹھارہ سے بائیس انچ ہوتی ہے بائیس انچ سے اوپر نہ رکھیں تو زیادہ بہتر ہے اور اسی طرح جو لوٹا بھرنے کے لیے ہوتا ہے وہ تقریباً آپ بارہ سے سولہ انچ رکھیں لوٹا بھرنے کے لیے اور جو ٹینک فل کرنے کے لیے ہے وہ تین فٹ سے چار فٹ تک مختلف ہائیڈ آتی ہے زیادہ تر جو چلتی ہے وہ تقریباً تین سے ساڑھے تین فٹ چلتی ہے اور اسی طرح جو انگلیش و سی ہے اس کی جو پوائنٹوں کی ہائیڈ ہوتی ہے وہ زیادہ تر جو ہے نا وہ یہی ہوتی ہے اٹھارہ سے بائیس انچ سولہ سے بائیس انچ کے درمیان آتی ہے اگر آپ چاہیں تو جو مسلم شاور کا پوائنٹ ہے جگہ کے حساب سے آپ اس کو ہائیڈ بھی لے کے آ سکتے ہیں تقریباً آپ اس کو چوبیس انچ چھبیس انچ تک بھی لے کے جا سکتے ہیں ویسے جو نارمل سائز آتا ہے وہ یہی آتا ہے اٹھارہ سے بائیس انچ اور جو بات مکسر ہے بات مکسر کی جو پوائنٹوں کی ہائیڈ ہوتی ہے تین فٹ سے انتالیس انچ تک اور ان دونوں کا جو فاصلہ ہوتا ہے انگلیش و سی کا فاصلہ آپ تقریباً چوبیس انچ زیادہ زیادہ بائیس سے چوبیس انچ رکھ سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو دونوں کوائنٹ انگلیش و سی کے دونوں ایک ہی سائٹ پر لگا سکتے ہیں اس کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے دونوں ایک سائٹ پر بھی لگتے ہیں اور اگر دونوں کرسیوں کے دونوں سائٹ پر لگانے ہے تو اس کا پھر گیپ آپ نے بائیس سے چوبیس انچ رکھنا ہے اور اسی طرح جو وارٹر ہیٹر ہے وارٹر ہیٹر کی ہائیڈ چھت کے حساب سے دیکھ کے اگر چھت آٹھ فٹ ساڑھے آٹھ فٹ پہ چھت آ رہی ہے جس سائز کا آپ لگا رہے ہیں اس کا گیپ چھوڑ کے اس کے پانچ اگر چھے نیچے کر کے پوائنٹ رہتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے اگر چھت پوری نارمل ہائٹ پہ ہے تو پھر اس کے جو پوائنٹوں کی ہائٹ ہے وہ تقریباً آپ چھے فٹ سے ساڑھے چھے فٹ تک رکھیں تو زیادہ بہتر ہے باقی اوپر نیچے ہو جاتے ہیں اس کا کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ کچھ مین پوائنٹ ہے جو آپ کو بتانے تھے بار بار ان چیزوں کے بارے میں کمنٹس آ رہے تھے تو میں نے کہا میں آپ دوستوں کو اس کے بارے میں بتا دوں تاکہ آپ دوست اس کی جو پریشانی ہے ذہن میں الجنسی ہوتی ہے کہ ہاں اس طرح کریں یا اس طرح کریں کیا حساب ہے غلط نہیں ہوتا غلط کچھ بھی نہیں ہوتا یہ اوپر یا نیچے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بس یہ تھوڑی سی جو سیٹنگ ہوتی ہے اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں تاکہ کسی اور کو بھی اس کا فائدہ ہو سکے تو ملتے ہیں اس طرح کی نئی اور معلوماتی ویڈیو میں اپنا رکھئے گا بہت سارا خیال اللہ حافظ